سیدی امیرل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض لوگوں سے جملہ سنا ہے کہ مرنے کے بعد سب نے اوپر ہی چلے جانا ہے آیا اس جملے کا حکم کیا ہے اور اس جملے کا مطلب کیا اور کیا یہ جملہ بولنا درست ہے اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے یہ بس بولتے ہیں ان کو یہ نہیں بتاتا اوپر کا قبر تو نیچے ہوتی ہے زمین میں بعض پہاڑوں پر بھی قبریں بنتی ہیں تو وہ زمین پر نہیں ہوتی پہاڑ خود کا رسم ضرورت میں تدفین اس پر بھی ہو سکتی ہے پہاڑ پر تدفین یوں اوپر لیکن یہ کہ اوپر سے مراد یہ کہ اللہ کے پاس چلا گیا یوں فلتے ہیں تو اللہ تو اوپر نیچے دائیں پائیں اس سے پاک ہے اللہ کوئی گھر تو ہی نہیں کہ اوپر اس کا مکان اماز اللہ اگر کوئی بولے گا اللہ کا اوپر مکان ہے تو یہ تو کفر ہے تو بولنا ہی نہیں ہم کو اللہ کا کوئی مکان نہیں اللہ پاک مکان سے اور سمتی یعنی ڈائریکشن سے پاک ہے اب یہ لوگوں کو چکے توجہ ہوتی نہیں ہے روحیں جو ہیں وہ تو اوپر لے کر گئے جاتی ہیں حالی اللہ یعنی پھر ہر ایک ہوتی ہے ہر ایک اپنے اپنا تو جو مقبول ہوتی ہیں وہ اوپر تلے جاتی ہیں جن نعوذ باللہ جن کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا تو پھر ان کو دکار دیا جاتا ہے وہاں سے تو سکتا ہے اس اعتبار سے اور دوسرا ہے کسی کے حسنے زن رکھتے ہوئے کہ چکے اوپر ہی کی طرف جنت اور ساری چیزیں ہیں تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہو واللہ وعیلہ جیسے نیت جیسے نیت ویسی مراد اور روحیں تو یہاں بھی ہوتی ہیں چاہے زمزم پر زمزم کے کونے پر اور اعلیلین تو سب سے اعلی درجہ جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں ہیں اور جن کو اللہ چاہے جن نیک بندوں کو ان کی روحیں بھی اوپر وہ اعلیلین یہ سب سے اعلی مقام ہے اور ہمیں اس کی حرث رکھنی چاہیے کہ ہم اعلیلین میں اللہ باغم ہے نصیب کرے مگر یہ تلفز بھی مشکل ہے نیر کیا کرے وہ اپنا شیر تو پڑھا جاتے ہیں ہمارے اعلیلین میں یا رب اسے دینا جگہ اور داریلین میں یا رب اسے دینا جگہ روح جلدے جب نکل گربے کسو مجبور کی روح جلدے جب نکل گربے کسو مجبور کی موسیقی